بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مولا ہمیشہ آپ سب لوگوں کو ہستا مسکراتا اور شادو آباد رکھیں میری دعائیں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ساتھ رہیں گی تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک انڈرائیڈ موبیل کو ایزا پی سی کیسے یوز کر سکتے ہیں ویسے تو آپ کو موبائل کی سکرین پر نظر آئی رہا ہوگا کہ ایک انڈرائیڈ موبیل ایزا پی سی کیسے شو ہو رہا ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے انڈرائیڈ موبیل کو ایزا پی سی کیسے یوز کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں زیادہ اچھا اور خوبصورت لگتا ہے اور موبائل بھی بہت زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے جیسا کہ کمپیوٹر کے اندر پی سی میں فنکشن ہوتے ہیں لوکل ڈیسک یہ پکچر یہ ویڈیو یہ ڈاکومنٹس یہ ڈاؤنلوڈ وغیرہ اور سائیڈ میں جو یہ لکنگ ہوتی ہے وہ بھی سیمپلی ریزا پی سی ہمیں یہ شو کراتا ہے بلکل وہی ساری شیپ مطلب کہ پورا کا پورا یہ موبائل جو ہے وہ پی سی بن جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کوئی چیز کٹ کرنا چاہ رہے ہیں کپی کرنا چاہے ہیں پیس ڈیلیٹ یا نام چین کرنا چاہے ہیں یا نیا فولڈر یا کچھ اور بھی کرنا چاہے ہیں تو ہمارے سامنے سارے آپشن ڈریکٹ اوپن ہوئے کھڑی ہیں ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے منیمائز کریں یا چھوٹا بڑا یا کچھ بھی کریں تو ہمارے سامنے بلکل کمپیٹر کے طرح یہ چیز ہے شو ہو رہی ہے اگر ہم چاہے تو اسے چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم وہاں پر کرتے تھے اور اگر ہم دوبارہ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ بڑی سکرین ہمیں کر کے دکھا دیتا ہے اگر ہم اسے منیمائز کرنا جاتے ہیں تو کمپیٹر اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کچھ اسی طرح سے شو کر دیتا ہے تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ منیمائز ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بلکل ایسا پی سی آپ کو دکھا رہا ہے جو جو فنکشن ایسا پی سی پی سی کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ایڈرائید مویل کے اندر شو کر آ رہا ہے اور آپ بوٹم سائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر فنکشن آئے کھڑے ہیں جو کہ کمپیٹر کے اندر ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سٹارٹ بٹن پر کلک کرتے تھے تو ہمارے سامنے کچھ کمپیٹر اس طرح سے شو کرتا تھا یہ بھی انڈرائید مویل کے اندر اسی طرح سے ہمیں شو کرتا ہے اور ہمیں جو چیز نہیں ملتی ہم سارٹ بٹن پر کلک کرتے تھے جا کے تو ہم جو چیز چاہیے وہ ہم ٹائپ کرتے تھے تو ہمارے سامنے وہ چیز شو ہو جا گئی تو فارس جمپلی میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایم ایکس پلیر نہیں مل رہا تو میں ایم ایکس ٹائپ کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ ایم ایکس پلیر آ جاتا ہے تو میں اسے ٹائپ کر کے بھی مطلب کہ کلک کر کے بھی اسے اوپن کر سکتا اس کے سارے فنکشن دیگرہ جو ہے وہ ایدہ پی سی یوز ہو رہے ہیں اور جو آج کل کے اپ ڈیٹڈ کمپیوٹرز بی سی ہیں ان کے اندر یہ والے جو سیسٹم ہیں نوٹیفکیشن وغیرہ یہ والے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں بلکو لپی نوٹیفیشن پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سارے سیسٹم آ جاتا ہے جیسے کہ آج کل کے اپ ڈیٹڈ کمپیوٹر میں شو ہوتی رہتی ہے ہمارے سارے چیزیں جو جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یا جو جو آج کل کے دور میں اپ ڈیٹ ہے وہ سارے چیزیں میں یہاں پہ یہ شو کرا دیتا ہے اور ہم اگر دیکھنا چاہے کہ ہماری بیٹری وغیرہ کتنی ہے تو وہ بھی ہمیں یہ شو کرا دیتا ہے کہ ہماری بیٹری اتنی ہے یا یہ چیزیں اور بھی فنکشنس کے اندر ہیں ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ شو کر دیتا ہے کہ ہمارے سکنل کتنے ہیں یا وائفیں ہم ہم یوز کر رہے ہیں یا بیلوڈ یا بیٹری ہماری کتنی ہے تو یہ میں سارے ٹریل وغیرہ بتا دیتا ہے اور اگر ہمیں اپنے ہی موبائل کے اندر کے والے فنکشن چاہیے تو وہ آپ کو بٹم سیڈ میں دکھائی دے رہے ہوں گے کہ ہمارے کونٹینٹ جو ہمارے کونٹیکس ہے وہ سارے یہ شو ہو رہے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کال بغیرہ کریں کرتے ہیں تو ہم کال والے پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سارے سیسٹر موبائل کی طرح آجاتا ہے جس پہ ہم جس کو چاہیے کال کر سکتے ہیں اور دوسری بات جیسا کہ کمپیوٹر کے اندر ہوتا 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 ہم کسی چیز پہ کلک کر کے یا رائٹ کلک کرتے تھے وہاں پہ تو یہاں پہ ہم اس کو جو چیز ہم نے شو کر جس پہ چیز کو ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے اس پہ ہم پریس کر کے میں تھوڑی زیادہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ ریسائیکل میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ اس کو اپن کرنا چاہتے ہیں ریموک کرنا چاہتے ہیں ایمپٹی کرنا چاہتے ہیں یا اس کی پروپٹیز چیک کرنا جاتے ہیں جیسا کہ جو جو چیز ہوتی ہے اگر ہم اسے ایمپٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اس باقی میں ایمپٹی کرنا ہے تو ہم یس کرتے ہیں تو جو چیز اس کے اندر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی ایمپٹی کو اپن کر کے اس کے بارے میں اس کے اندر بھی ڈیٹیل ہوگیرہ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ لوکل ڈیسک سی ہے تم سے یہ اوپر کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بلکل کمپیوٹر کی طرح شو ہو رہے ہیں جیسا کہ وہاں پہ بھی یہ فولٹ وگیرہ بنے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ یہاں پہ شو کر رہا ہے اور ہمارے سامنے یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی نیو فولٹ وگیرہ کریٹ کریں جس کے اندر ہم کوئی چیز رکھ ہے تو ہم نیو فولڈر پہ بھی کلک کر کے ایک نیا فولڈر کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کہتا ہے کہ کریٹ آر فولڈر تو ہم فولڈر کرنا ہم ٹائپ کرتے ہیں فاری سمبل کوئی بھی کر دیتے ہیں اور ہم اوکے کرتے ہے تو ہمارے سامنے وہ فلڈر کریئٹ ہو کے آ جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر اب جو چیز چاہے رکھ سکتے ہیں میرے حساب سے تو کمپیوٹر کی لکنگ بہت زیادہ آٹ فل اور کمال کی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل کو ایز اپی سی یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے اپنے موبائل کو انڈرائیڈ موبائل کو ایز اپی سی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ سٹارٹ بٹن آپ کے پاس تو بیدے وہ سیمپلی موبائل ہوگا تو آپ نے وہاں سے پلے سٹور کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹائپ کرنا ہے پی سی لانچر اگر آپ چاہے تو وائس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ٹائپ پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے تو میں سیمپلی اس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے مگر آپ چاہے تو اسے مطلب کے اوپن پلے سٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں جیسٹ آپ نے وہی پی سی لانچر ٹائپ کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ پھر اوپن ہو جائے گا آپ سٹال کر رہے ہیں سٹال کے بعد آپ نے موبائل کے اندر پرمانینٹ سٹے سے کر گیا ہے جس سے آپ کو یہ موبائل بکل پر فیکٹ لی بھی پی سی کی تابنے جائے گا جیسا کہ میرا موبائل بڑھنا ہوا ہے اندر اندر اور سٹال کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ شو ہو رہے ہیں اس کے اپنے اندر کے فنکشن وغیرہ سارے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائپ کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ